ایون فیلڈ ریفرنس کیس میں سزا معطل نواز شریف مریم نواز اور صفدر کی اڈیالہ جل سے رہائی تینوں شہباز شریف کے ہمراہ خصوصی تیارے پر لاہور پہنچے ائرپورٹ پر کارکونان کی جانب سے والہانہ استقبال پھولوں کی بتنیاں نچھاور حمزہ شہباز خود گاڑی ڈرائیو کر کے نواز شریف کو جاتی عمرہ لے کر گئے نواز شریف گھر پہنچ کر والدہ سے ملے دعائیں نہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر لیگی کیمپ میں خوشیاں کارکونان کا شہر برمجرسن پارٹی کے مرکزی سیکریٹریئر مارڈل ٹاؤن میں متوالے خوش نصیر آباد دفتر میں مٹھائی تقسیم سابق صوبائی وزیر بلال یاسین کی داتا دربار آمد شکرانے کے نفل ادا کیے آج ثابت ہو گیا اعتصاب عدالت کا فیصلہ کمزور تھا ڈٹ کر قانونی جنگ لڑیں گے اور سرخ روح ہوں گے حمزہ شہباز شریف عدالتوں کا احترام کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے فیصلے سے سچ کی جیت ہوئی شہباز شریف کا ٹویٹ عدالت نے پاکستانی عبام کی نمائندگی کی لیگی قیادت کا بھرپور استقبال کریں گے شاہستہ پرویز ملک کی گفتگو پرویز ملک بولے عدالتوں کا احترام کرتے ہیں خاجہ عمران نظیر کہتے ہیں سب تیار ہو جائیں شیر میدان میں آ رہا ہے حق اور سچ کو زیادہ دیر چھپانا نہیں پڑتا شریف خاندان کے کردار سے متعلق قوم کو کوئی ابحام نہیں رہا عربوں روپے کہاں سے آئے نواز شریف ابھی بھی ثابت نہیں کرسکے عدالتیں آزاد ہیں پہلے فیصلوں کی طرح ہم آج کے فیصلے کا بھی احترام کرتے ہیں نواز شریف کی رہائی پر وفاق کی وزیر اطالعات کا رد عمل چیرمن ناب کی زیر صدارت اجلاس ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل دائر کرنے کا فیصلہ محرم الحرام سیکیورٹی کے پیشن ازر سیٹی ڈیویین پولیس کا امام بارگاہوں کے گرد و نواح میں سرچ آپریشن دورانے آپریشن امام بارگاہوں کے گرد مارکیٹس گھروں دکانوں کی چیکنگ بائیومیٹرک سسٹم سے متعدد افراد کے شنافتی قوائف کی جانچ پرتال بھی کی گئی محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے لیے سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات سیف سٹی اتھارٹی میں قائم کنٹرول روم سے جلوسوں اور مجالس کی ہر پل مونیٹرنگ کے انتظامات جلوس کے راستوں کی فضائی نگرانی بھی ہوگی آج اور کل ڈبل سواری پر پابندی آئے میٹرو بس سرویس کے روٹ کو محدود کرنے کا فیصلہ نو اور دس محرم کے لیے ٹرافک پلان جاری شہدرہ کی جانب سے آنے والی ٹرافک آزادی فلائی اوور سے ریلوے اسٹیشن جائے گی رنگ روڈ سے جانب سگیاں اور ائرپورٹ جانے والے دونوں اطراف ٹرافک کے لیے کھلی رہے گی پھر اوسپور روڈ کی طرف سے آنے والی ٹرافک پی ایم جی چاک کمیشنر آفیس سے کوٹ سٹریٹ آؤٹ فال روڈ سگیاں بند روڈ جا سکے گی ایک سو اکیس افسران سمیت ایک ہزار تین سو چوون بارڈنز ڈیوٹیاں دیں گے سلام یا حسین سلام یا حسین سلام یا حسین آٹھ محرم کی مناسبت سے شہر میں وجالس اعزا کا احتمام ایبٹ روڈ نکلسن روڈ میں وجالس ویلنشیا ٹاؤن میں زیارت شبی علم برامت علامہ امران عباس نے فضائل اور مسائب اہل بیعت بیان کیے امام بارگاہ دربار حسین موری گیر سے شبی زلجنہ کا مرکزی جلوس برامت ازاداروں کے لیے نیاز اور سبیل کا احتمام پنجاب کی نشست پر سینٹ الیکشن پی ٹی آئی کے نامزد امید وار ڈاکٹر شہزاد وسیم کی گورنر پنجاب سے ملاقات سینٹ انتخاب کی تیاریوں کے حوالے سے مشاورت سپیکر پنجاب اسمبلی وزیر اعلیٰ پنجاب اور سینئر صبائی وزیر سے بھی الگ الگ ملاقاتیں بزدار حکومت کا شہباز حکومت کے منصوبوں کے آرڈٹ کا فیصلہ دابلدیاتی اداروں کے نئے منصوبوں کے لیے فنڈز کے اجراء پر پابند دی آئے وزیر اعلیٰ پنجاب کہتے ہیں کابی نہ مکمل ہو چکی سب وزراء کو ذمہ داریاں تفویز کی جا چکی سیف سٹی آثورٹی کا دائرہ ایکار بھی ہر ڈوین تک پھیلائیں گے محکمہ آنٹی کرکشن کو اپنی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی چھپن کمپنیز سکینڈل میں نت نئے انکشافات کا سلسلہ جاری پنجاب حکومت کی تین کمپنیاں پانچ سو کچاس عرب روپے کی نادہ ہندہ نکلیں پنجاب کمپنیز مسائل کامبار ہیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے ستاسی عرب روپے کی مشنگری موجود رکھنے کے لیے جگہ ہی دستیاب نہیں سبائی وزیر قانون راجہ بشارت کا انکشاف شارٹ اور لانگ ٹرم پلاننگ کر رہے ہیں عوامی توقعات پر پورا اتریں گے سرکاری محکموں کی ورکنگ کو کمپیوٹر آئیز جور آن لائن کیا جائے گا حکومت عوامی موفات کے منصوبوں کے لیے دن رات کام کرے گی سینئر صبائی وزیر عبداللیم خان کا مختلے محکموں کے گلاس سے خطاب سب سے بڑے عراضی سکینڈل کے ملزم گرفتار نہ ہو سکے ہائی کوٹ میز سی سی پیو لاہور کو تمام ملزمان کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا حکومت سوئی ہوئی ہے کچھ کام نہیں ہو رہا پانی کی قلت بڑھتی جا رہی ہے لیکن حکومت کے کان پر جونکت نہیں رنگ رہی جسٹرس علی اکبر قریشی کے صاف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق کیس میں ریمارکس دنیا نیوز کی صاف پانی کو محفوظ کرنے سے متعلق ریپورٹ کی تاریخ عدالت کا نہر سے ملہقہ بارکوں کو نہری پانی دینے کا حکم پی کے لائے کے سربراہ ڈاکٹر سعید اکتر بور سمیت معاطل سپریم کورٹ نے ڈاکٹر سعید اکتر کو عدالتی اجازت کے بغیر بیرون ملک جانے سے روک دیا جسٹرس ریٹائیڈ اقبال حمید الرحمان کی سربراہی میں نئی ایڈ ہاک مینجمنٹ کمیٹی تشکیل کمیٹی کو فوری چارج سنبھالنے کی ہدایت نئی کمیٹی ہسپتال اور ملہقہ عمارتوں کی تعمیر کا عمل فوری مکمل کرائے عدالت کا تحریری فیصلہ جاری ہائی کورٹ کا غیر قانونی چنگچی رکشہ تیار کرنے والی فیکٹریوں کو بند کرنے کا حکم عدالت نے بغیر فتنس سرٹیف کے گاڑیوں اور چنگچی رکشوں کو سڑک پر لانے سے روک دیا چالیس ہزار چنگچی رکشوں کا چالان کیا چیف اگزیکٹیف ٹرانسپورٹ کا بیان کیا غیر قانونی رکشوں کے صرف چالان کرنا کافی ہیں ہائی کورٹ کے ریمات غیر قانونی رکشوں کو بند کر کے ستائی ستمبر کو ریپورٹ پیش کرنے کا حکم آپ نے سرکاری گھروں کی بندر بانٹ لگائی ہوئی ہے کیا ہائی کورٹ کے ملازم یتیم ہیں جسٹر سلیہ اکبر قریشی کے ملازمین کو سرکاری رہشگاہیں نہ دینے کے کیس میں اڈیشنل سیکرٹری پر برہم دس روز میں سرکاری رہشگاہیں الارٹ کرنے سے متعلق سمری کابینہ کو بھیجوانے کا حکم دس روز میں سمری نہ بھیجوائی تو سرکاری گھروں کی الارٹمنٹ سے متعلق پالیسی معطل کر دیں گے عدالت کے ریمات تیس ستمبر تک مال روڈ سے پی ٹی سی ایل تاروں کے گچھے ختم کیے جائیں ہائی کورٹ کا حکم جی ایم پی ٹی سی ایل عدالتی حکم پر پیش عدالت نے غیر مشروط ماپی مانگ لی آئندہ طلبی پر پیش ہونے کی یقین دہانی عدالتی حکم عدولی برداشت نہیں کریں گے جسٹر سالیہ اکبر قریشی ہائی کورٹ کا سرکاری ہسپتالوں میں خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ کمرہ مختص کرنے کا حکم خاجہ سراؤں بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں خاجہ سراؤں کسی کے گھر بھی پیدا ہو سکتا ہے ہائی کورٹ کے ریمات عدالت نے مہتمائی ہیلت سے چھوڑی ستمبر تک تجاویز مانگ لیں جنہ ہسپتال انتظامیاں عدالتی احکامات پر فوری عمل کرے خاجہ سراؤں کے علاج کے لیے الگ وارڈ خائم کر دی گئے پنجاب کی ماتحت عدلیہ میں بڑے پیمانے پر اکھار پچھار دو سو تیرہ ججز کے تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے گئے تبدیل ہونے والوں میں گیارہ ازلاح کے ڈسٹرک انسیکشن ججز بھی شامل چیف جسٹس لاہور آئی کورٹ جسٹس محمد یاور علی کی منظوری کے بعد نوٹیفکیشن جاری دینمارک کی پنجاب میں زیابتیس سے آگاہی اور علاج کے لیے تعاون کی پیش گئی صبح وزیر سہر ڈاکٹر یاسمین راشد سے دینمارک کے سفارت خانے میں ٹریڈ کمیشنر مجتاق بٹ کی ملاقات یاسمین راشد کہتی ہیں زیابتیس سے بچنے کے لیے عوامی سطح پر آگاہی وقت کی ضرورت ہے اور گورنر پنجاب چوہدری سرور سے چھائی یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کی ملاقات گورنر کو یونیورسٹیوں کے عمور سے مطالق بریفنگ چوہدری سرور کی یونیورسٹیز میں میرٹ یقینی بنانے کی ہدایت لار نظیر سے بھی ملے ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال